انکیتہ تم غلط نہیں بہت غلط جاری ہو ہاں پتہ ہے تمہاری مدر ان لاؤ نے بہار بہت بری بری باتیں بولی ہے میں سب بتاؤ گا کہ وہ مدر ان لاؤ نے بولا وہ تو ایک الگ چیز ہے دوسری کیا کیا چیزیں ہیں تمہاتھ سوری بھی مین سے نہیں بول رہی تھی اینڈ میں تم نے بس ایک چیز پکڑ لی میری خود کی اتنی پرابلم ہے اسے سوری لینا ہو تو لے نئی لینا ہو تو نہ لے ایکچولی تمہارا دلی نہیں تھا تمہیں برا لگا کہ منارہ کو تم نے اتنا بود بولا وہ ریزن سے سلمان خان سر نے تم کو لیا اور منارہ اگر تم بیچ میں ہستی نہیں نا تو انکیتہ کو فل فلیچ سلمان سر اچھی طریقے سے سب چیزیں بتاتے جو انکیتہ نے تمہارے لیے برا بولا تھا ہم ویڈیو چالو کرے گے ویڈیو چالو کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی پری جو میں روز کرتا ہوں بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ ہماری لائف کے لیے یہ پوری دنیا میں امن چانتی رہے اوپر والا ہر کسی کو اچھا دماغ دے تاکہ وہ برے کام نہیں کر سکے پوری دنیا میں جو بھی انسان بہت محنت کرتا ہے اسے سفلتہ ملے اوپر والا کرے آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم نہ آئے اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے اوپر والا اس سے دور کر دے آپ کو ہر تکلیف سے دور کرے آپ کی زندگی میں خوشی دے ہیلتھ اچھی رکھے آپ کی ہم پبلک ریاکشن دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جلد ملتے ہیں آج ایک ایک چیز اچھی طریقے سے بتانا ہے کہ کیا چل رہا ہے ایکچولی I wish ابھیشیک یا مناور دونوں میں سے ایک وینر ہو ہمیشہ ابھیشیک کو کیوں بولا جاتا ہے اور باقی کے جو کنٹسٹنٹ ہے وہ بہت سنسکاری ہے تین کمنٹ ایک ساتھ لیتے ریال ہیرو ابھیشیک مناور سپورٹ بٹن ابھیشیک صحیح ہے ایشا کے مقابل ٹاپ تھری مناور ابھیشیک اور کوئی نہیں حق سے انہوں نے لکھا ہے مون ابھی وینر مطلب مناور یا ابھیشیک میں سے کوئی بھی وینر بنے اوکے ہیں تھرڑ منارہ وینر انکیتہ کو سمپتی دینے کے لیے ٹاپ ٹو میں لے جانے کے لیے ویکٹیم بنا رہے ہیں اس سے اچھی تو منارہ ڈیزرو کرتی ہے چیپ انکیتہ انہوں نے بھی لکھا ہے ٹاپ تھری منارہ مناور ابھیشیک حق سے لائک بٹن یہ لاسٹ کمنٹ اس کے بعد ہم ریویو چلو کرتے ہیں انکیتہ یٹ لوسٹ انفالو انکیتہ انکیتہ کا بیہیوئر بہت زیادہ گھندا ہے ویکی کے ساتھ دیکھو بگ بوز جیسے چلو ہوتا ہے انکیتہ کی ایک ہی بات میرا نام اگر کسی اور کے ساتھ جھوڑتا تو ویکی بتا نا میرا نام کسی اور کے ساتھ جھوڑتا تو ویکی کیا بول رہا ہے ارے ابھی ٹینشن والا ماحول چل رہا ہے شاید میں نکل بھی جاؤ ابھی تو چھپ بیٹ سائٹ پہ جھا کے تم بیٹ گئی ایسے کر رہی ہو ایسے کر رہی ہو اور اس کے بعد تم کیا کرتی ہو ویکی اندر آتا ہے مجھے پراؤڈ ہے کہ مجھے تمہارے ایسا ہزبنڈ ملا تم بہت اچھے ہو تمہارے ایسا ہزبنڈ کوئی نہیں ہے میں ہی ایسی میں ہی ویسی اور تم فٹ فٹ کے روتی ہو سب سے پہلے تم نے کیا کیا ویکی کے ساتھ جھگڑا کیا اگر کوئی میرا نام جھوڑے گا تو جو حالا کے روست کے اپیسوڈ پہ کھالی مزاک میں کیا گیا تھا سیکنڈ تم اسے حق کر رہی ہو پھر سے تمہاری تیسری پرسنیلٹی دکھ رہی ہے وہ سو رہا ہے باہر ٹھیک ہے اور اس نے اپنی پیٹ ایسے کر دا لی ہے تو تم اسے کیا بول رہی ہے مل میں پیٹ ادھر کر پیٹ ادھر کر اس نے کیا کیا عمل میں ویکی نے میں تمہارے ہاتھ جھوڑتا ہوں انکیتہ میں تمہارے ہاتھ جھوڑتا ہوں ابھی بس کرو ابھی مت کرو ایک انسان کو ہے نا اگر اتنا ٹوچر کرو گے نا تو نئی جانے والا بھی انسان تمہاری لائف سے چلے جائے گا انکیتہ تم خود تمہاری لائف کی دشمن بن رہی ہو تمہاری مدر انلاؤ نے باہر بولا وہ تو ٹھیک ہے وہ تو بیٹے کے پیار میں الگ الگ چیزیں بولی جھو نے نہیں بولنی چھئے کوئی بھی پیرنس کو ہزبن وائف کے جھگڑے میں نہیں آنا چاہیے وہ دونوں ہی اپنے حساب سے صحیح رہتے ہیں سب چیزیں سولف کرنے کے لئے کی مدر نے بہت غلط بولا بٹ انکیتہ سب سے پہلے تو ہے نا تمہیں اپنا سنسا سنبھالنا پڑے گا آگے ہو میں پھر سے ایک چھوٹا سی تھینکس لے کے آپ سب کو تھینکیو سو مچ آپ نے جو میری پچھلے والے ویڈیوز لائک کیے کمنٹ کیے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ ویڈیو لائک کرتے ہو کمنٹ کرتے ہو یہ ویڈیو ابھی چل رہی ہے تو یہ ویڈیو کے لیے ایڈوانس میں تھانکیو سو مچ جو لائک کرے گے اس کے لیے بھی جو کمنٹ کرے گے اس کے لیے بھی اور جو لائک کمنٹ نہ کرے پر جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں بھی تھانکیو سو مچ ہم ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں تم جو وکی کے ساتھ کر رہی ہو نا کوئی بھی سہن نہیں کرے گا میں آج پھر سے بول رہا ہوں ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ وکی اگدم ہی رائٹ ہے وکی بھی کہا کہا پر غلط رہتا ہے بڑا یہ پچھلے دو تین دن سے تم اوور کرتے جا رہی ہو کیا ہوتا ہے والا میں نہ چاہتے ہوئے پھر انسان سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہ دور چلے جاتا ہے تم خود ہی سب چیزیں بنا رہی ہو جیسے وکی کہتا ہے انڈرلائن کر رہی ہو سنا تھی تب بھی وہ سنا کے ساتھ رہتا تھا تب بھی بھی تمہارا فیس ایسے ہی اترتا تھا اور منا رہا کہا اس کا وہ تو بھائی بولتی ہے تو بھی تم اسے کیا پچھتی ہو وکی سج بول تیری فیلنگ تو نہیں ہے نا اس کے لیے مت کرو انکیتا اپنی دشمن خود مد بنو ورنہ تمہارا رشتہ نہیں ٹک پائے گا پلیز سمجھو یہ بات کو تم بہت گلت جا رہی ہو میں بولتا ہوں ہزبن وائف دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے آج مجھے ایسا لگا کہ وکی پھر بھی آج تمہیں تھوڑا بودھ سمجھ رہا تھا پر تمہاری سائٹ سے زیرو ریزرڈ دکھ رہا تھا اور تم تمہارے جو فیس ہے اس پہ تمہارے الگ الگ طریقے کے ایکسپریشن دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہیں تمہاری تبیت نہ خراب ہو جائے کہیں تمہارے دیماغ پہ کچھ اثر نہ ہو جائے تم بہت زیادہ سٹریس لے رہی ہو پلیز ٹیکٹ ایسی یہ جو ماباب کا ٹاپک ہوا ہے اب ہوپ وہ لے کے دو تین دن تک وہی سب چیزیں نہیں چلتی رہے ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد ابھیشک کی موم کی ابھیشک کی موم نے ایک دب کلیئر کٹ انصر دیا کہ یہ دونوں کی گلتی ہے ایشا کے جو ڈیڈی تھے نا انہوں نے تھوڑا گھوما گھوما کے انصر دیا ایشا فل گلت ہے اور سلمان سر تھانکیو سو مچ کہ آپ نے ایشا کو بتایا اس نے کتنی گھنڈی گھنڈی چیزیں بولی تھی ایشا تمہاری عمر ہے نا بہت کم ہے بہت سیکھنا واقعی ہے دیکھو یہ جو ہماری زبان ہے نا اس سے ہم ہے نا پوری دنیا جھیت سکتے اور اس سے ہی ہم برباد بھی ہو سکتے ہمیشہ کسی کو کچھ چیز بولنے سے پہلے ایک بڑھ سوچ لو کیا میں یہ جو بول رہا ہوں یہ ضروری ہے کیا اس سے ہٹ تو نہیں ہوگا سامنے والا کیا کرو بولو یا رہنے دو جیسے منارہ نے کہا کہ ایشا کو صرف منارہ ہی دیکھ رہی تھی تو ایک دم صحیح بات ہے اور کہا نہ کہا ایشا انکیتہ کے ساتھ رہتی ہے اور انکیتہ کو منارہ سے نفرت ہے 24 گھنٹی کی کلپ ہمیں نہیں پتا ہے جیسے میں نے کہا کہ انکیتہ کو نفرت ہے منارہ سے تو اس نے کیا کیا ایشا کی دیماغ میں دالا رہے گا اور ایشا صرف منارہ کے اوپر چڑھتے جاری تھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ منارہ کی بہن نے کلیر ایکسپلین کیا منارہ کا اور منارہ کا کیا ریلیشنشپ ہے منارہ کا ایک دم سمپل ہے کہ اسے کوئی سمجھانے والا چاہیے تو شروعات میں جب منارہ آئی تھی تب منارہ نے اسے بہت سپورٹ کیا تھا اس کی فائٹ میں بھی سپورٹ کیا تھا اسے سب چیز سمجھائی بھی تھی اس کے لیے منارہ کے دل میں ہے نا منارہ کے لیے سپیشل جگہ ہے وہ بھلے کبھی کبھی گھستے ہو جاتی ہے کچھ اوپر نیچے بول دالتی ہے بٹ منارہ کے لیے اس کے دل میں جگہ ہے ایشا کے لیے بھی جگہ ہے اس لیے وہ ایشا کے سامنے زبان نہیں چلاتی ہے ورنہ جھگڑا کرنے کے لیے تو اس نے آئیشا کو برابر کیا تھا نا بٹ ایشا کے سامنے نہیں کیا کیونکہ منارہ کو پتا ہے کہ جو میرا دوست ہے اس کے سامنے میں اوور نہیں کر سکتی بھلے سامنے والے دوست نے ایشا نے اس کی عزت نہیں رکھی منارہ نے ہمیشہ منارہ نے کبھی کہ اگر کچھ بولا ہے تو ایک باری منارہ گرم ہوا تھا پر منارہ ہمیشہ یہ ٹرائی کرتا ہے کہ منارہ کچھ بھی بولتی ہے تو شانتی رہتا ہے تو منارہ کی ایک اچھی فرینڈشپ ہے منارہ کے ساتھ بٹ ایک اچھی والی فرینڈشپ ہے کہ جو مجھے سمجھاتا ہے اور گائٹ کرتا ہے وہ اچھی طریقے سے منارہ کے سسٹر نے کلیئر کیا منارہ نے بھی ایشا کو کیا صحیح پکڑا ہے کہ یہ ہر جگہ جا کے ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد یہ کیا کرتی ہے کہ اسے استعمال کرتی ہے ایک زمانے میں ایشا منارہ تمہاری اتنی اچھی دوست تھی تم نے اس کی تھوڑی بھی ریسپیکٹ نہیں رکھی میں نے تو یہ تک سنا کہ تم نے اسے بار ڈانسر کا ہے بار ڈانسر آج میں نے یہ بھی سنا تم نے باتھروم میں جا کے دھولے میں یہ ورڈ نہیں بولنے والا ہوں باتھروم میں جا کے تُو یہ دھولے اتنا گھندا تم کیسے بول سکتی ہو نائنٹین یورس کی ہو ایکسپیرینس ذرا بھی نہیں کچھ بھی بولا تم نے اور انکیتہ تم نے فل سپورٹ کیا جو ایشا نے بولا اس کو تم نے روکا نہیں تم نے اس کا ٹرکپل بولا اور تمہارے بولنے کا کارن تھا وکی سے جھگڑا کرتی ہو اور اگر وکی سے جھگڑا نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتی ہو تم کسی اور کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے اس پر وکی کا فرششن نکالتی ہو تو یہ جو کسی اور تھی یہ تو منہ رہا تھی جس سے تمہیں ایسا رکھتے ہیں کہ وہ وکی سے بات نہیں کرے تو میں ایکچولی چھاتی ٹھوک کے کلیر وکی کے ساتھ آکھ میں آگ ڈال کے بولنا چاہیے تو کوئی بھی لڑکی سے بات کرے گا مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ سنہ سے وہ بات کرتا تھا تب ہی بھی تم ایسی تھی حالانکہ وہ جو آئیشہ نے ناک میں پہنا تھا اور سر میں باندھا تھا تب ہی بھی تم نے کیا کیا تھا آئیشہ کو اسے دھکیل دیا تھا جا چلی جا مطلب اس وقت تمہاری آئیس بتا رہی تھی کہ تمہیں کتنی کھونس آ رہی تھی تو تمہیں پرابلم ہے اگر کہ وکی کوئی لڑکی سے بات کرے ہی نہیں تو اسے بول دال وکی فول این فائنل میں پزیسیو نہیں میں اوور پزیسیو ہوں مجھے نہیں پسند ہے کہ تو کوئی بھی لڑکی سے بات کرے اب یا تو ہم دونوں ساتھ میں رہ سکتے ہیں ساتھ میں رہے گے تو تجھے کسی لڑکی سے بات نہیں کرنا کسی لڑکی سے بات کرنا ہے تو پھر ہم لوگ ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں یہ کلیئر کر بول دالو تمہاری تکلیف ایکچولی یہی ہے اور جو تکلیف ہے نا وہ تم بتانی پاری اور اس لیے تمہارے روز جگڑے ہو رہے بی کلیئر میں نے کل بھی بتایا تھا نا منارہ سے جب وکی بات کر رہا تھا اور تم واش روم میں تھی تو تم وکی کو بلا رہی ہو کہ یہ دیکھو تو یہ آیان کرنا ہے تو ایکچولی اندر تم بولتی ہو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تم منارہ سے بات کر رہا تو بڑ ایکچولی اگر تمہیں پرابلم نہیں رہتی تو بہت ٹائم دیکھا گیا ہے کہ وکی کسی سے بھی بات کرتا ہے تو تم فٹ سے بلاتی ہو تو وکی ہے نا وکی اسے جب نین نہیں آتی تھی پہلے کے اپیسوٹس میں وہ فرینڈوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو تم اسے باہر بلانے آتی تھی چل میرے ساتھ سو جاتے تو اتنا کسی کو ڈومینٹ کرو گی نا تو وہ پھر ہے نا دور ہو جائے گا understand this منارہ کی سسٹر نے کہا کہ منارہ کو لے کے انکیتا لوگ ایک چیز بول رہے تھے legitimate if i'm not wrong legitimate is the right word تو اس وقت انکیتا کیا ایکسپریشن کیا تھا نہیں نہیں میں نے سوتے لی ماں ایسا کچھ نہیں بولا ہے تم سوتے لی کے نام پہ چھڑ رہی ہو انکیتا تم نے تو منا رہا ہوں کیا کیا بولا ہے یاد ہے نا سوک سنگ لے تو سلوان سر نے ہی بولا دو چیز میں repeat کرتا ہوں go for everybody مناور کی گود میں جا کے بیٹھ یہ تم نے بھی بولا تھا انکیتا تو تم نے تو اوال چیزیں بولی ہے یہ چیز کو تم deny کر رہی ہو تو اگر تم سے باقی کی یہ چیزیں پوچھتے تو میں نے last to last review میں بھی کہا ہے کچھ بھی کرنا کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا کیونکہ ہم جب کسی کا دل دکھاتے ہیں اور سامنے والا چپ ہے نا تو وہ جواب دیتا ہے اور وہ جب جواب دیتا ہے نا تو اس کا جواب دینے کا طریقہ الگ رہتا ہے بہت سارے ٹائم کیا ہے ہماری لائف میں کیا تکلیف چلتے رہتی ہے ہمیں نہیں پتا رہتا ہے کہ یہ تکلیف کیوں آئی ہے جیسے انکیتہ نے کہا کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے بہت ہمارے پاس بہت کچھ نہیں رہتا تو تمہاری نظر تو جاری نہیں ہے نا بہت ساری چیزوں پر ہمیشہ لائف میں ایک بات یاد رکھنا کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا deliberately کسی ہٹ نہیں کرنا اور کسی کو ہٹ کرتے وقت enjoy مت کرنا میں نے اسے ہٹ کیا نہیں ہم ایک بار کسی کی دعا نہیں لیتے ٹھیک ہے بدعا مت لینا بدعا ہے نا اچھے خاصے انسان کو برباد کر دالتی ہے سوک چین سر چھین لیتی ہے آنت میں یہی بولو گا بگ بوس ہے وہ ایک شو ہے یہ چیز میں روز بولتا ہوں جو نئے آیا ہے وہ یہ سن سکتے اور جو روز سنتے وہ بھی سن سکتے ایک اچھی انرجی ملے گی positive motivational energy بوس اتنا important نہیں ہے آپ کی گھر پہ خوشیہ آنا important ہے آپ کا career اچھا ہونا important ہے آپ کی health اچھی رہنا important ہے آج آپ یہاں ہو تو کل آپ کو کامیابی کیسے ملے گی وہ planning کرنا important ہے ہمارے مابب نے ہمیں پال پوسکے بڑا کیا تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم ہمارے مابب کو اور کتنا خوش رکھ سکتے ہیں فینس فینس پلیز آپ اس میں جھگڑا مت کرنا آگے بڑھنے کے لیے محنت کرتے رہنا اوپر والے پر وشواس رکھنا اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا تھوڑا صبر patience کام ہو جائے گا فیل ہونے سے ڈرنا مت اس میں سے کچھ سیکھنا ہر انسان جو دل سے محنت کرتا ہے مابب کو کھوش رکھتا ہے سب سے اچھی طریقے سے رہتا ہے اسے کامیابی ضرور ملتی ہے پورے دن میں ٹرائی کرنا چھے سے آٹھ گلاس پانی پینے گی اس کے علاوہ تھوڑا ووکنگ تھوڑا جوگنگ تھوڑی ایکسرسائز کر لینا اس سے آپ کی health اچھی رہے گی ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا تھانکیو سو مچ گوڑ بلیس اور ہیاری ہیپی لائف